آپ ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل ٹیک گیلیکسی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آج ان ڈیزائن کے ٹیوٹیوریل نمبر فیفٹی ایٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں پیراغر فارمیٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں پیراغر فارمیٹنگ کا سبجیکٹ ذرا سا بڑا ہے تو میں نے اس ویڈیو کو چھوٹے ویڈیوز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تقریباً تین سے چار ویڈیوز ہوں گی پیراغر فارمیٹنگ پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں اور اس آگے شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں ان ڈیزائن میں میرے پاس یہ ایک ڈاکیومنٹ بنا ہوا ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اس میں جو پیراغراف ہیں اسے فارمیٹ کروں تو پیراغراف فارمیٹنگ کے لیے اس پینل میں جانے کے لیے مجھے سب سے پہلے وینڈوز میں کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں آؤں گا ٹائپس این ٹیبلز میں اور اس کے بعد سیلیکٹ کروں گا پیراغراف آپ دیکھیں گے کہ پیراغراف فارمیٹنگ کا یہ پینل کھل گیا ہے میں اسے بند کرتا ہوں اور میں اب آپ کو ایک جگہ اور دکھاتا ہوں جہاں سے آپ یہ سارے فیچرز ایکسس کر سکتے ہیں اور وہ ہے یہ کنٹرول پینل اس کنٹرول پینل میں آپ اگر اس پیراغراف فارمیٹنگ کنٹرول پر کلک کریں گے اس آئیکن پر تو دیکھیں گے اس سارے فارمیٹنگ کے جو آئیکنز تھے جو آپ نے پہلے دیکھے تھے وہ سارے یہاں موجود ہیں تیسرا طریقہ اس کو ایکسس کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے کی بارڈ میں پریس کریں کنٹرول آلٹ اور ٹی جیسے آپ نے یہ تین کیز پریس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی والا پینل دوبارہ کھل جائے گا میں اسے بند کرتا ہوں میں اسی جگہ سے سارے فنکشنز سارے آئیکنز یہیں سے ایکسس کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آلائنمنٹ کے بارے میں اس پیراغراف کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے اس پیراغراف کو کیا بلکہ جتنے بھی پیراغراف ابھی اس میں موجود ہیں آپ دیکھیں گے کہ سارے پیراغراف جسٹیفائیڈ ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹیفیکیشن کا آئیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے لیفٹ آلائن کریں تو آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ لیفٹ کلک کر دینا ہے لیفٹ آلائن لیفٹ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو میٹر ہے سب لیفٹ آلائنمنٹ میں آ جائے گا اسی طرح سے آپ اس پہ چار بار کلک کریں گے میں ایک بار دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں ون ٹو ٹری فور چار بار میں نے کلک کیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا پیراغراف سلیکٹ ہو گیا اب میں اسے کرنا چاہ رہا ہوں رائٹ آلائنمنٹ میں میں نے اس رائٹ آلائنمنٹ میں کلک کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ alignment جو ہے اس کی change ہو گئی اور یہ right alignment میں ہو گیا اسی طرح سے میں اسے کرتا ہوں select چار بار میں نے click کیا اس paragraph میں جلدی جلدی تو یہ والا select ہو گیا ہے اور اس کی alignment میں یہاں سے change کر سکتا ہوں اسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے central alignment والا icon ہے یہ تو یہ central aligned ہو گیا ہے اسی طرح سے یہ justification تو یہ آپ دیکھی رہے ہیں justified اور یہ ہے right justification میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح لگے گا میں اسی کو کر لیتا ہوں اسے میں کرتا ہوں right justification تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے last line اس کی اس طرح justified ہوگی اور یہ generally ہم use کرتے ہیں جب اردو کا کام ہم کر رہے ہوں یا Arabic کا کام کر رہے ہوں اور paragraph وہ justify کرنا ہے تو ہم اس وقت یہ والا justification use کرتے ہیں اچھا یہ ہے یہ اس select کرتا ہوں دوبارہ اور میں یہ والا icon use کرتا ہوں تو یہ ہے justify all lines میں نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھیں گے کہ top سے لے کے bottom paragraph تک پورا کا پورا justified ہو گیا ہے یہ عمومن اس وقت ہم use کرتے ہیں میں generally اس وقت use کرتا ہوں جب میں کوئی poem وغیرہ پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے ادھر سے بھی range چاہیے اور ادھر سے بھی range میں چاہیے جو line ہے تو میں یہ والا icon اس وقت use کرتا ہوں justify all lines والا میں اسے undo کرتا ہوں تاکہ default ہو جائے اب یہ default position میں آ گیا ہے اپنی اور اب میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں اور وہ ہے اسے کیا میں نے select اور میں اس پہ click تھوڑی در mouse رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ left indent تو میں نے اس کو کیا 5 mm 5 mm میں نے type کر کے enter کیا تو یہ دیکھیں گے 5 mm ادھر سے indent ہو گیا میں ruler یہاں لے کر آتا ہوں تو یہ رہا 5 mm کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 mm ہے ruler پہ آپ دیکھیں گے تو 5 mm پہ approximately 5 mm پہ exact آ گیا ہے میں اسے delete کر دیتا ہوں sorry اسے delete کر دیتا ہوں میں similarly اسے select کر کے میں ادھر 5 mm کروں گا تو یہ right indent ہے تو یہ right سے 5 mm اس طرف indent ہو جائے گا یہ matter تو یہ بھی اسی وقت generally استعمال کرتے ہیں میں اس وقت استعمال کرتا ہوں جب مجھے کوئی اشار type کرنے ہوں تو میں یہ والا use کرتا ہوں indent دونوں طرف سے میں نے same دے دیا اور اس کو line کو میں نے justify کر دی رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک share type کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے لیتا ہوں میں بلکہ میں یہاں سے کوئی line لے لیتا ہوں اسی کو فرض کر لیں کہ یہ کوئی share ہے اس کیا paste انٹر کیا میں نے اور اسے کر لیا paste یہاں پہ اب میں اسے کروں گا select دونوں کو select کیا میں نے اور یہاں سے میں نے کر دیا اسے full justify justify all lines اور یہاں پہ میں نے دے دیا 10 mm اور یہاں پہ بھی دے دیا 10 mm جیسے tab ماروں گا آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے بھی justify ہو گیا ادھر سے بھی justify ہو گیا آپ ضروری نہیں کہ دونوں طرف 10 دیں جیسے آپ کو place کرنا جس طرح سے آپ کو اپنا اپنے اشار place کرنا ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں آپ ادھر سے کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں سارا ادھر دے سکتے ہیں پہ دوسرا جو share آپ type کریں گے اس میں ادھر سے indent کریں گے ادھر سے کچھ نہیں دیں گے اس طرح سے جو ہے آپ اپنا اشار اس میں use اس feature کی help سے use کر سکتے ہیں میں اسے delete کرتا ہوں اچھا اب آتے ہیں واپس page number one میں آپ دیکھیں گے کہ heading کے فوراں بعد میرے پاس یہ matter ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں اس سے پہلے میں zero کر کے default کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک space چاہ رہا ہوں تو میرے پاس ایک option یہ ہے enter کر دینا enter generally advisable نہیں ہوتا ہے یہ اچھا option نہیں ہے ہر جگہ استعمال کرنے کا نہیں ہے اس طرح سے space دینے کے لئے تو میں اسے control z کر کے undo کرتا ہوں اور اب میں یہاں جاؤں گا اس والے icon میں آپ دیکھیں گے space after تو یہاں پہ آپ 10 mm 10 mm 5 mm یہاں پہ 5 mm دے کے آپ نے enter کر دیا دیکھیں گے اس سے پہلے ایک space آگئی ہے اچھا اور میں نے دیکھا ہے کہ اردو میں بہت سارے matter میں نے اردو میں دیکھے ہیں ایسے کہ جس کے سامنے اس طرح سے space دے کے uh indent indent کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھا ہے میں نے یہاں پہ tap دے دیتے ہیں لوگ اس طرح سے تو یہ طریقہ بلکل ہی غلط ہے اس طرح سے tap دینے کا اور اس طرح سے indent کرنے کا میں اس سے پہلے zero کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کیا جانا چاہیے جو ideal طریقہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے select کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ first line indent یہ ہی ہمیں use کرنا چاہیے اسے paragraph style میں ڈال دینا چاہیے paragraph style میں آگے کے ویڈیوز میں cover کروں گا میں نے ان دونوں کو select کیا ہے اور یہاں پہ 10 mm میں نے link دیا اب enter کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ by default یہ 10 mm indent ہو گیا ہے آپ کو یہاں پہ tap دینے کی کوئی زرد نہیں یا space دینے کی کوئی زرد نہیں میرے پاس بہت سارے اردو کے ایسے جس میں لوگوں نے space یا tap دے کے indent کیا ہے وہ بلکل ہی غلط ہے اس میں کئی بار alignment ہی نہیں میچ کرے گیا تو میں اسے ابھی zero کر دیتا ہوں اور اسے واپس normal کر دیتا ہوں سارے یہاں پہ 10 mm دے رکھا ہے میں نے اچھا ایک اور important چیز میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آج اس کے بعد میں آج کیا ویڈیو یہیں ختم کروں گا میں نے اسے select کیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس دو column میں آ جائے میں بلکہ میں یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ heading جو ہے یہاں سے یہاں تک آ جائے پوری first پوری first line cover جائے میرا تو میں اسے select کروں گا میرا یہ دو column ہی matter یہ خیال رہے میں چاہ رہا ہوں اس یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ heading چلے میں نے اسے select کیا اور آپ یہ والا icon دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں span column میں یہاں پہ اب یہ none ہوا ہوا ہے میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس دو column ہے تو میں span to کر دوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ heading جو ہے دو columns میں span کر گئی ہے span span column کو ایکسس کرنے کا ایک رستہ اور ہے میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ابھی اور میں یہاں جو آپ fly out menu دیکھ رہے ہیں یہاں کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں span columns span column کا option یہاں پہ بھی آ جائے گا یہاں پہ preview آپ on کر دیں اب یہ single column ہے یہاں span columns آپ کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کتنا column یہاں پہ آپ دے دیں گے 2 یہاں پہ ایک option اور آتا ہے span before and span space before span space after span تو اس میں span before sorry space before span and space after span span یہاں پہ ابھی zero ہے تو میں space after span دے دیتا ہوں 10 mm تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس span جو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک سینٹی میٹر کی سپیس آگئی ہے میں اسے undo کرتا ہوں اور اسے دوبارہ یہاں سے span کرتا ہوں اور ایک جگہ اور ہے جہاں سے آپ وہ span options کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ اپنے کی بورڈ پہ پریس کریں alt اور یہاں پہ آپ کریں click اس icon پہ کریں click جیسے آپ click کریں گے تو یہ پینل کھل جائے گا بلکہ آپ یہاں پہ ایسا اسے select کریں اور پریس کریں alt اور یہاں کریں click تو یہ کھل جائے گا پینل آپ کا span columns کا یہاں سے آپ span columns select کر سکتے ہیں اور two کر دیں اور یہاں پہ آپ space دینا چاہتے ہیں تو five mm کی space یہاں پہ دے سکتے ہیں اور okay کر دیں تو یہ آپ کا جو ہے ایک single مطلب ایک single column میں یہ دو column میں یہ heading آپ کی جو ہے run کرنے لگے گی اسی طرح سے میں آپ کو اس list کا بھی دکھاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے اسے آپ نے کیا select اور یہاں پہ کیا alt اور یہاں پہ کیا press sorry اور یہاں پہ کیا click یہاں پہ آپ نے کیا span columns اور اور یہاں span column نہیں ہے i guess یہاں split column ہے split column ہے span column ہاں use نہیں کرنا ہمیں split column use کرنا ہے اور سب columns میں آگئے two columns یہاں پہ three کروں گا میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی three columns آگیا ہے بٹ جگہ نہیں ہے اسی لئے میں یہاں پہ two columns رکھوں گا اور space before and after split three mm دے دیں آپ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ three mm space آگئی اور یہاں پہ three mm space آگئی گھٹر ان دونوں کے بیچ کا space ہے آپ اسے گھٹا بڑا سکتے ہیں آپ اسے اس طرح سے گھٹا بھی سکتے ہیں بڑا بھی سکتے ہیں outside گھٹر ہو گیا یہ والی space یہ والی space outside گھٹر ہے اس طرح سے آپ ایک list کو اس طرح سے span سکتے ہیں within single column اس single column میں یہ دو column آپ آپ نے کر دیا آپ کا matter اگر چھوٹا ہوتا تو آپ اسے یہاں سے مزید بڑھا سکتے تھے two ki جگہ three بھی کر سکتے تھے ابھی بھی کر سکتے ہیں مگر ابھی اس طرح کا لگے گا یہاں inside گھٹر آپ بڑھا دیں outside گھٹر زرہ سے کم کر دیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کا matter جو ہے تین column میں یہاں پہ divide ہو جائے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اسی paragraph formatting کی topic کے ساتھ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے drop cap استعمال کیا جاتا ہے